کہ ناتخانیاں کرنیاں پھر کاؤں وہ نچن پھر کاؤں کوئے وا 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 مزا آیا میں کو بدرج کیا جے مزا آیا تھا نو لاؤ جی جدو صحابہ چل پہے کس ایک صحابی نے اے ایمان میں جنہی گل کرنا ایمان اے وے منافق کون ہوتا ہے جو حضور کے ساتھ ڈیڑھ میل بھی نچلے بس ڈیڑھ میل جیڑا نچلے آ وہ منافق ہے جیڑا ایک جنگ لڑ کے آیا اجے اتھیار رکھے نہیں اجے صحابہ چرپائی تے لیٹے نہیں پھر چل پہے اس کو کہتے ہیں ایمان آج اسلام دی جیڑی عالت بنائی ہے نا وہ سا بنائی ہے اسلام دی آج بھی وہی پاور رکھتا ہے بے شک میں نہیں کیا یوم دفاع تے میری تقریر کرا دے یوم دفاع تے جتے تیارے اٹھ دے پنڈی میری تقریر کران جے فوج بغیر اتھیار تو نن اسپاوے مقبوضہ کشمی رفا تو میں نے ناپ لڑا لپائی 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 کیا رسول اللہ لپائی 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 رسول اللہ لپائی 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 سوچھو یہ نا منگلہ ٹیم نو بھی کرنا ہے ہم بھائے را دے ہو یا سپار جانے منگلہ ٹیم بھی یہ جو جانے ہیں وہ نے کہا لانگ جاؤ باچھو لانگ جاؤ انہا کہتی جناب بدر تھا منظر پیدا ہی نہیں کی تا میری تقریر ایک قرآن جو مقبوضہ کشمی رفا آدھنا ہوئے میں نے ناپ لیا موڈی تھی دھوتی پہلی ہی نہ کھول جائے تو میں نے ناپ لانا دی ہندو کون ہوتا ہے گاہ کے پشاپ پینے والا ہندو کی کیا ایسیت ہے وہ جناب میں تو انہوں سچی یہ کال کر رہا انہا جناب صحابہ نجھے فرشتے دی لوڑ رہی کہ سانو لوڑ کوئی نہیں ہوتے بٹے لوگ ہیں جد ہوتے فرشتے آئے کہ سانو تو وہ لوڑے فرشتے آنے آن جی سانو بڑی لوڑے فرشتے نہیں لیکن فرشتے آن دے ہوتوں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کلم تیرے اگر چاہتے ہو کہ آج بھی فرشتے تمہاری مدد کے لئے آئیں تو پھر ایک ہی طریقہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لیلہ الحمد میں دنیا سے مزلح مسلمان گیا بدر دے وارس کونن جی اسی خندق دے وارس کونن اسی عوض دے وارس کونن اسی کربلا دے وارس کونن قادسیہ دے وارس کونن یرموک دے وارس کونن سومنات دے مندر توڑا نالے دے وارس کونن صلاح الدین ایوبی دے وارس کونن نور الدین زنگی دے وارس کون شہاب الدین محمد غوری دا وارس کون قطب الدین ایبک دا وارس کون اور انزیب عالم گیر دا وارس کون نور الدین شہر شاہ سوری دا وارس کون یار ساڑی تھی پوری تاریخ بری سانو آج لوگ ڈران دیں گاہ گاہ دا موتر پینڈا رہا ہے ہندو بک 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 کرنا موتی نہیں تو آڑے کو بیان دے رہا ہوں دا تو میں نے بیرے کو بیان دیواؤ میں ایک کو بیان دے رہا ہے موتی دے خلاف میں کہاں پتراء تو ہوں جنہے ادواری ہیں دی نسلے چونا یا تو معمود غزنویں دے گھوڑیں آן چل دے سانتھ انہوں نے حمل ٹاپ ہودے سانتھ لپیک یا رسول اللہ لپیک یا رسول اللہ لپیک یا رسول اللہ لپیک یا رسول اللہ لپیک لپیک یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی آنے توجہ جی بس میں تھکے آ رہے ہیں میں تو اڑے زوگ بے کرنے دو گلہ کر رہے ہیں ویسے آخر بندہ بندہ ہی ہوں روٹی میں کھا کے آئے ہیں میں نے پھر کہا روٹی کھا نہیں روٹی میں کھا کے آئے ہیں میں نے اجازت دینی صرف میں صویرے جارہ وجے پھر فیصل آباد پہنچنا ہے ہاں جی میں پھر آگیاں تو آڑے تو اے نا میرے گڈی نال نال لائی رہے ہیں اے نا کسے پڑھا کے بھیجا ہے انہوں چک کے لیاڑا ہے درہو دو صفداد صاحب نے بابی کیا ہوئے بھائی وہ دن کوئی وساہ نہیں کھانا ہے انہوں دے گڈی اکے ہو دن اپنی نال نال ہے پیرچ لیاڑا ہے مطلب دائمہ کھسک نہ جائے میں ویسے بھی آنا سیتے پورے میرے اتھے جناب سنتری بھن کے آئے میں آگیا تو آڑے سامنے ہاں دے مضور نال پیار کرنا ہے لاؤ جی انس بن ندر دی گل سنا دے وہاں اب منڈیاں سنا ماں منڈیاں نال گال لے مضور کا نال گال کوئی نہیں لبائی 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 کیا رسول اللہ اے جیڑے بابیوں نا اے ہکے پینڈ دی جان چھوڑو تے کیبلہ دی جان چھوڑو اے منڈیاں جیڑن اور تو منڈیاں کدر لگیاں اے شکر نہیں کردا تیرے پتر پوٹر نہیں پھیندا اے شکر نہیں کردا سینا پھار دا دس تیرے تو بٹا خوش نصیب کونب اے تیرا کمال نہیں نہ اے مولی خاتم دا کوئی گال لے اے دو منڈیاں نے اپنی جوانی دے کے ممتاز تے غازی تنویر انہ انہ جوانہ دے اندر روح پھونک دیتی جناب دا شکر نہیں کرتا بجائے اس دے کہ راتی بے کے غلط کام کر دے بے کے گاڑاں کٹ دے فلمہ ویک دے ڈرامے ویک دے آج تیرا پتر دا سینہ حضور دے نانال پڑتا ہے کتنا تو خوش نصیب ہے تو آپو تب بات نصیب رہے آپ پتروں تو خوش نصیب بڑھن دے جیڑا بابا یو جی حرکت کرنا ہو باز آ جائے تو آپ نے حکہ پھی اے جوانہ نہیں گوڑے سٹنے آجی سمندرہ بھیج تو آپو تب بھکے جو گئی رہے گیاں میں نو کئی شکایت آنیاں جی بابا بینج کرنا جی دادا بینج کرنا جی نانا بینج کرنا میں کھائے نا نانے بابی خیر ہے کی ہویا منڈے تو مطلب جو فلمہ ویک دے رہے ادھو تنو کوئی پریشانی نہ ہوئی حضور دے نال لے دے تو پریشان ہو گیا تنو تچائیدہ سی اس پتر دے جناب اور خدمت کردہ اوہ پترہ مزا آیا ہوئے اور اچھے اپنے نبیدہ نہ لے گا باز آجاؤ بڑے چاہیدہ تیسی تسی بڑے بھی سارے تیار ہوندے جنگ جرمو کے جاندے تسی رہ گیا ہوکے جو گے بس کرو کبڑا ہو گیا اب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اے نارہ لاؤ لاؤ جی انس بن ندر گل کے کی تھی انہیں کیا رب بھی بیکھے گا اے تھے کوئی دینی مدرسے دے تال بیلم بیٹھے آ ایک طالب علم چاہیدہ لا یارہ ینہ دی سرف سغیر سننی یارہ سو روپے صاحب زادہ صاحب دے تو میں دے ماما مزدور دی مزدوری روزانہ دی کتنی جی سات اٹھ سو اڑی سات سو تو بے کو ایک گردان سنانا یارہ سو روپے اور او بھی پانچ منٹ دے اندر یارہ سو اے جی کوئی شیر کوئی نہیں میرا گروہ پھر سنو میں مفت سنا ہوں گا میں مفت سنا ہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ضرور بے ضرور رب بھی دیکھے گا کہ میں کیا کرتا اے میں را یرا رویتن دی تو انسر فی صغیر تان سنائیے بھئی دو آزار اٹھاران دے الیکشن ہے ساوزادہ صاحب ہی آنا ہے اے جو پہلے لوگ اس طرح دیا تسی ہی آنا ہے مڑ کے مولی خادم صرف صغیر ہی پڑھنے ہاں جی ہاں دیچو پکی گالے اے جو پڑھنا ہے میں نے تس آزار بھی طالب علم دے دے ہوگا میں انہوں نے صرف پڑھا دیا حضور تہ دین تختے آ جائے تھے میرے جا ایک معذور آدمی دین پڑھا کتاب مالک کسان ہوئے جناب کی لگ ہاں سی تے اس واسطے نکڑے کھڑے ہاں کہ رسول اللہ نے پچھ لیا اے مولوی اور داس جس ویڑے میری عزت ہوتے ہیں لوگوں نے حملے کی تے توں پھر راہ یا راہ رویتہ نہیں پڑھا اندر رہا یہ اور بھی تیرے کوئی کام سی اپنی جانا بچاندہ رہا میں تے اس واسطے لگا پھر دا میرے نار ایک معافیز بھی کوئی نہیں اور میں نے حکومتی سطح تے لکھ کیوں نہ دیتے ہویا تو مر جائیں تیسی ذمہ دار کوئی نہیں تیرے خلاف بڑے تھیٹ ڈنسان ہو یا تے اندر پہ جا یا پھر اپنی جان دا تُو خود ذمہ دار ہے میں آکر جنہ دا کام کر رہا ہوں او جانا نونہ دا کام جان مرشدی نہیں مڑیا مرشدی مرشد وہ جو ہدایت دینے والا مرشد ہوتا ہے مرید مرشد جو ہوتا ہے نا وہ مرشدی ہوتا ہے سمجھے میں تنطعی سرف ہی سہیر سنا دے ماؤں سبحان اللہ شبہ موڑے تو بس ہی کر چکا بہت سارے لوگ ساڑھے پیر صاحب کے بڑے مرید دینن میں یہ بھی تصریح کر دے ہوں اراد یرادتن فاو مریدن وارید یرادو ارادتن فاکا مرادن لم یرد لم یرد لا یرادو لن یراد لن یراد اللہ مرمینو ارد لے ترد لیرد لے یرد ونی ارد لہترد لا یرد لا یرد از ظرف منو مرادن مرادان مرادات سبحان اللہ مریدن ایک مرید مریدان دو مرید اسے مریدان دی مریدین تو مراد ہوندہ دو مرید ویسے کہنے ساڑھے پیر صاحب بڑے مریدن لکھا مریدن تو دو چھکی پھر دا جس قوم نو مریدین مریدین دا پتن ہو انہ نو ناموس رسالت تے حق ہے گل کرن دا حضور دیزت تے گل کرن تے داتا علی حجویری کرن سلطان الہند کرن بابا فرید کرن آلہ حضرت بریلوی کرن پیر میر علی شا کرن جس کو مریدین اور مریدین کا پتہ نہ ہو جناب بندہ ہو بڑیاں بڑیاں گلہ کریں تو آڑے سال کوڑ دا اے رحمان ملک لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَلِدْ جس کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ لَمْ يَلِدْ کیا ہوتا ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ 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 ي سبحان اللہ میں اس لائنوں سنا رہے گا یا رسول اللہ توجہ جی میں جنہی گل کرن لگا ہوں اے وے میں تب پوری سرفے صغیر بھی سنا دیتی کیوں جناب اور لام یلید اصل میں لام یولید تھا واو علامت مزارے مفتوح اور کسرہ کے درمیان واقع ہوئی تو گر گئی تو لام یلید لیا گیا یولید نہیں گری کیوں کہ قانون بڑھتا کوئی نہیں لام یلید و لام یولید میں نے اے وی پتہ ہے لام یلید کے میں بڑھے ہیں جنہو لام یلید لام یلید نہیں پڑھنا آیا اس چوڑے کو حق ہے حضور کی حصد پر بات کرے ہاں اس کو حق ہے اعلیٰ حضرت بریلوی ایک بندے نے کہا حضور نو یتیم اعلیٰ حضرت بریلوی دا کلم ہے جومیا فرمایا اس نے حضور نو یتیم کیا حضور اکدس قاسم النعم مالک الارد رکاب عمم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب راف الرتب معین قافی عفیز وافی شفی شافی عف آفی غفور جمیل عزیز جلیل وحاب قریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفی المثل ممتنی الامثال صل اللہ تعالی سبحان اللہ کیوں نہیں اس وقتیں جلیو میں گل کر رہا ہے تو انہا کہ اٹھو جس بندے کو کھلو واللہ نہ تھی اس کو کیا پتا ہے کہ حضور کی شان کیا ہے بے شک دوسری پریشان نہیں ہونا دوسری انہوں نے ناز کرنا ہے اقبال تھے اقبال یہ کس کے عشقہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا عبشی کو دوام کیوں جی اقبال تیرے عشق نے سبل دیے نکال مدت سے عرضو تھی کہ سیدھا کرے اقبال کہن دا میں پوری دنیا پھر یہاں میں نے سدھیاں کوئی نہیں کر سکیا حضور دیش میں نے بھی سدھیاں کر دی اقبال اللہ شکر او نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اہم تسیہوں نائی تے نہیں ناز کرنا ہے تسیہوں نے بابے تے ناز کرنا ہے بے شک اے بابا بھی تے تو ہڑے کوڑے نہ یار کون بنا اقبال او نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اگے اور جمن تار میں بلبل کا نہیں یارکی پہنے میں اوہ تو بھی پہنے سکرا او نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور جمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بز میں توہید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے اور نبضِ ہستی تا پشامہ دا اسی نام سے ہے دشت میں کوسا داست میں دامنے کوسار میں میدان میں ہے باہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مرا کشک بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے لہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبہ دیاب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالمِ عاب و خاک میں تیرے زہور سے فروغ زرہِ رے کو دیا تُو نے طلوعِ آفتاب شوقتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنہد و بایزید تیرا جمال بے نکاب شوق تیرا کرنا ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہِ نا سے دونوں مراد پا گئے حقل غیاب و جستجو عشق حضور و استراب تازہ میرے زمیر میں مارکہِ گوہن ہوا عشق تمامِ مصطفیٰ عقل تمامِ بولا سبحان اللہ بھائی رحمان ملک دی تو ہین ہو گئی جلے آو رحمان ملک جے رسول اللہ دا غلام ہو دا تے رحمان ملک دے میں پیرن یہ جتھییں بھی صاف کرنا ستے سمجھ آئی بہت سادہ سا ہے اصولِ دوستی کوسر اپنا مولی کوسر نیازی شیر بڑا بڑا لے کیا بھٹو دا وزیر کہنے لگا بہت سادہ سا ہے اصولِ دوستی کوسر اپنا جو ان سے بے تعلق کو ہمارا ہو نہیں سکتا کیوں جی پھر کلندر اللہ اوری بھی لکھ گیا کہ لگا یہ زائرانِ حریمِ مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے اے سادہ میں یارِ محبت آجی اے سادہ محبت نار سادہ نار جیڑا چلنا چاندہ ہے وہ سادہ قائد بھی ہے تے رہبر بھی ہے تے رہنما بھی بے شک جیڑا غیرہ دے چرنے چرے تے غیرہ دے پا ڈنڈی مارے حضور تھی ناموس تے بارے اوہ بندہ ساڑھے نہ نہیں چل سکتا بے شک ہاں اوہ چل سکتا جیڑا پہلے اپنی گردہ نیتھے رکھے کیوں جی میں بلہ چار دن بیچ ہوں سادہ صاحب تھی انتہ تصویریں دیکھ کے میں اور پہلے ترالے تے جاندے 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 یہ نہیں ہے تو اڑی یہ تصویر آمنا تو میں بیچ تھا میرے کھوڑا ہے چار دن سادہ صاحب کو پچھو میں بلہ ایک واری بھی خیال نہیں سی آیا میں واپس زندہ جانا ہے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 چار دن اسی دی چوک بیٹھے رہے ایک ایک بھی میرے زین اچ نہیں سی خیال آیا میں واپس زندہ جانا ہے اور اوڈی بڑی دلیل اے وے کہ میں اپنے دو میں پتر لے گئے گئے ہوئے سا جا ایک دی دا داڑی بھی کوئی نہیں سی انہوں بھی میں لے گیا میں آکا مرو جی حضور دن آم چار دن میں پچھے ہی نہیں سی زندہ نہیں مر گئے انہوں نے کسی روٹی پچھے کہ نہیں پچھے میرے زین اچوں نکڑ دے اسی گال میرے پتر بھی آئے ایک دن ادھی رات بھیڑے حضور جدو اعلان ہویا ابھی عملہ ہونڈ لگا ہے ادھی رات بھیڑے میں تھک گیا میں اپنی گڑی جا کے ٹیک لاکھ ستیا سیٹ میری گڑی دروازہ کھولیا یک دم دھڑل ہوئی پھر بند ہویا میں کیوں گڑا آدمی میں کہا کیوں یہی خیر ہے کیوں یہی اور کہنے لگا ہوتے حملہ ہونڈ لگا ستے پہو اور میں کہا گال سون پیو پتر کلی یہاں سچی گال کر مر نہیں میں کہا پیو پتر کلی یہاں اندر اندر تو میرا رات رکھ لیں میں تیرا رکھ لوں میں کہا سچی گال کر مر نہیں میں کہا بلکل میں کہا کٹو ویل چیر پھر چلیے پھر گڑا مسئے ہمیں نہیں گلنے لے اپنا سب کچھ جھڑا پہند ہے اُتھے دو نمری چلتی کوئی نہیں جھڑے دو نمرہ اُتھے بھی کیتی ہو بھی ویق کے بھی منافق رہے جھڑا اپنا پیو دیاں گردنہ بھی کٹ رہا ہے ابو عبیدہ بن جرا تاں بنے سارا مال لے آکے پھر حضور تے سامنے رکھ کے تے صدیق اکبر تاں بنے کیا ہوں تھی کیا جی حکم تے دو گھوڑے سمندرج بھی سوٹ دیں گے تے ساتھ بن اُماز تاں بنے سمجھ آئی تے پھندے ہو تے جا کے حضرت خبیب بن عدی ترانہ پڑھ دیتا اُنہا کیا دس آئے ہن دس اپنے نبی دے بارے تیرہ کی خیالے فرمائے لکت جمع لحظاب و حولی وَالَبُّو كَبَائِ لَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعِ وَقُلُّهُمْ مُبْدِلْ عَدَاوَتِ جَاهِدُنْ عَلَيَّ لِعَنِّي فِي وَسَاكِمْ بِمُدَيَّئِ وَقَدْ جَمَّعُوا وَبْنَاهُمْ وَنِسَاهُمْ وَقُرِّبْتُ مِن جِزٍ طَوِيلٍ مُمَنَّعِ وَقَدْ بَدْ دَوْ لَحْمِ وَقَدْ يَاسَمْتْمَعِ إِلَى اللَّهِ عَشْقُ غُرْبَتِ سُمَّ قُرْبَتِ وَمَارْصَدَ اللَّحْزَابُ لِعِنْدَ مَسْرَئِ وَذَالِقَ فِي ذَاتِ الْإِلَاہِ وَإِنَّ شَا يُبَارِقَ لَاؤ صَالِ شِلْوِن مُمَزَّئِ سمجھائی؟ تختہ دار ہوتے آپ دا جسم کٹ رہے سنننگ کر کے جسم کٹ رہے یا اللہ یہ دے مرد بھی لے آئے عورتوں بھی لے آئے بچے بھی لے آئے ایک صحابی کوڑو سارے اپنے او جیڑے مرے سننہ مشرقوں دے بندے او نہ کیا حضور دے ایک غلام قابو آیا سارے آجاؤ اپنے مقتولہ دے بدلے لو تلوارا بھی لے آئے چھوڑیاں بھی لے آئے چاکو بھی لے آئے نیزے بھی لے آئے ہر چیز لے آکے خبیب بن عدیدہ جسم کٹن لگے کہ آپ نے خود کیا فقد بدہو لحمی وقد یا سمت مئی یا اللہ انہ دا میرا جسم بھی کٹ دیتا زندہ ریند دی امید بھی مک گئی اس میں نے انہا پوچھا دا ساہے ہونتے رکھی خیالے آپ نے فرمایا خیال میرا پھر سنو جسم کٹوا کے بھی میرے آقا جی تھے بیٹھے ہوئے خبیب بن عدیدہ اے بھی برداشت نہیں کر دا کوئی کنڈا ہودا رخ کر لگ اے محبت رسولے جسم کٹے بھی ہوئے پھر بھی حضور بھی یاد ہو کہ نہ پتر یاد آم کہ نہ گھر یاد آوے نہ دولت یاد آوے میں ویکیا حضور بڑے مجمعہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا جب کسے سرکاری میٹکن جاندے ہیں ازان ہوئے ساڑھے لوگ انگوٹھے نہیں چمدے مطلب ڈی سیو صاحب کمن کے مولی صاحب انگوٹھے چمدے پلس افتر سامنے نبیدہ نا نہ چم سکے انہیں حضور نے کی پیار کی تا کوئی امیر رشتدار بیٹھے ہوئے تو میں بے کیا غریب لوگ جوڑے انگوٹھے نہیں چمدے ایک باری یہاں چمدے دوسری باری تھک جاندے حضرت میں ایک پڑھ کے روندہ قیامت والے دن کرتوت تو بیڑے کی تے کرتوت میں بیڑے کی تے تو قیامت والے دن حضور رو پہنگے تیرے میری وجہ ایک قدی تو سوچی گل یہ دن ماں بھی نس جائے گی پیو بھی نس جائے گا براہ بھی نس جانگے یار بھی نس جانگے روئے گا تُو تیر رسول اللہ فرمانگے تُو کیوں روندہ میں روندہ تُو نہ رو پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہساتے جائیں گے حضور فرمانگے میرے روندے ہیں تُو سی کیوں روندہ اور میں روندہ حضور بیری تیرے خاطر کیامت نو رو پہنگے تیرے 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 انگوٹھے چمنتے بیزارے آج ہزار بار بھی حضور دا ناوے تُو انگوٹھے چم کے پہلے ناڑا دوسری باری زیادہ عشق نالا عشق یہ ہوتا ہے عشق جڑا جسم کٹا کے بھی نہیں تھک دا تیرے تُو انگوٹھے چم کے تھک جاندہ میں ویک کے ایک باری دروشری پڑھنے دوسری بار دروشری کوئی نہیں پڑھ دا میں کہنے کے بھئی مولی صاحب بار بار دروشری پڑھنے کی میں یار ہے یار تُسی میں دس سو ستر زخم لگیوں میں حضرت اللہ پہ نبید اللہ نو سیر پھٹے ہووے وازو شل ہو جائے پھر ہوش آوے تَعِنَ کَمَنَو میں تے ستر لوا چکیا فرمائے مَا فَعَلَى رَسُولُ اللَّهِ دسو جی حضور دکی آلے جیڑا حضور دیش کے تھک جاوے اوہ گلہ کرنا صرف ہاں جی جیڑا سمندرنج بھی گھوڑے سٹھتے ہوئے مزہ تفیر رہے بس اتنا حضور نال پیار کرنا ہے تے انہیں وہاں پیار کرنا ہے اجھ کر کے یہ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں مولوی سے براد اللہ مائل سنت نہیں اے تے حضور دیاں بلبلان اوہ مولوی جینا تو پانچ پانچ فٹ تو بدبو آوے جسم بھی غیر متوازن ہوئے اے تو آڑے لبیگ دے نارے نا بڑی دور تک دھمک پئیے سارے شروع ہو گئے حضور کی عزت پر اگر ہم جان نہ دے سکے تو پھر ہماری نینگی کا کوئی مقصد میں کہا آئے اوزود پشیمہ کا پشیمہ ہو تُسی دواجے لو اور لاؤو نا نارے لبیگ دے میں کہنا پوری دنیا دے پہنے تُسا نہیں弾انا فرشتے نے آ کے لمیہ پا جیڑے ہیں نسان لبیگ لاؤو جی ہے کڑھنے علاقے ہیں بھئی ایسیال کھوٹ تو با رہی ہے مچے شہر دے ہی شمار ہوں ماشاء اچھا اور میں قدیش پاک سنامہ لنبی سنامہ یا مختصار وہ دے واسطے دفعہ ساری رات چاہی دی ایک تو انو جلہر کرن راستے پڑھنا ان صوبانا رضی اللہ تعالی انو قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تدا علیکم کما تدال اکلت الا قسطہ فقالا قائل ام من قلت نحن یوم ایزن قالا بلان تم یوم ایزن کثیرن ولیکنکم غصا ان کا غصائی سہل ولی انزی ان اللہ من صدوری دفعکم المحابت منکم ولی اگزفن فی قلوبکم الوہن قالا قائل ام یا رسول اللہ وملوان قالا حب الدنیا و کراہیت الموت میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا پوری دنیا میری امت نو کھان واسطے دوڑ پاوے گی نیٹو بن جائے گی دہشت گردی دا استلاح شروع ہو جائے گی یہ میں وزاد کر رہا مسیطہ تو سپی کرو تر جانگے علماء تے فور شڈول لگ جانگے فور شڈول دس نمری بندماشہ دے لگ دے پیر میرے لیشادی کتاب تے پابندی لگ جائے گی جرنرل مشرف ویک چھے قسم دے ڈانس دکھا کے ننگے ڈانس کڑیاں دے ڈھکا کے بشنو کوئے ہمارا مستقبل یہ ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں بلاول مورتیاں ہوتے دودھ ڈول کے تے مورتیاں ہوتے چڑھاوے چڑھے تے نواز شریف جا کے ہولی وچ کوئے کہ جناب بھگوان کوئی اللہ کہے کوئی بھگوان کہے تو بتاواللہ اللہ اسماء الحسنہ کا کیا معنی ہے حضور نے فرمایا ایک وقت آ جانا ہے ساری دنیا میری امت ہو تے ٹوٹ پہنی مختلف نامہ تے مختلف دہشتگردیاں دے نہ آتے انتہا پسندیاں دے نہ آتے مسید بنن لگیاں بھی قسم دیا ایجنسیاں کوڑ پوچھنے ہیں اللہ کا گھر بنا لیں تے سین میں واسطے کسی ایجنسی دی ضرورت نہیں ہونی جیتے فلمہ میں کھائیاں جانیاں پولیس آڑے سین میں دے بورڈ نہیں اتارنگے اللہ نے گھر دے سپی کر نبکی اتار دے انگے کیونکہ اس سے بڑا فساد پھیلا ہے حضور نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا میری امت ہو تے اے ہو جا ساری دنیا ٹوٹ پہ گئی ایک صحابی کھڑے ہو گئے حضور اسی تعدادہ تے کم ہونگے اس ویڑے مسلمان اسی تے چلے جاؤں گے اسی تے تری سو پنج ہو کے چھکے چھڑا دیتے اس ویڑے مسلمان کم ہونگے جے ساری دنیا نے ٹوٹ پہ گئی حضور نے فرمایا نہیں 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 مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن ان کی حیثیت جھاگ کی طرح رہ جائے گی جس طرح جھاگ نہ پانی ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے یہ دنیا میں بالکل بے وقت ہو کر رہ جائیں گے فرمایت تمہارے دشمنوں کے دلوں میں جو روب ہے نا وہ اللہ اس کو ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وان ڈال دے گا وان اربید اللہ سے جی ہاں بھئی مڈے وان سیگھا اس میں مصدر سلاسی مجرد مصحاب لباوی عزباب ذرہ ویعز رہے صحابہ نہیں سن جان دے وان کنو کہنے عربی سن جلے وان دا مانا سمجھن واسطے صحابہ بھی زبان رسالت دے محتاجن تو تو بخاری دا ترجمہ گھر رہ کے مولوی بڑھنا ہو تو ہر بندہ مولوی بڑھے ہی تاں ہے میرے گھر بھی بخاری پڑھی میں کہوے لفظ وان سمجھن واسطے بھی صحابہ زبان رسالت دے محتاجن آج جو اٹھتا ہے میں بھی دین جانتا ہوں میں کہا بندہ بندہ تینو تو وان دا بھی نہیں پتا یہ لفظ کر رہے ہیں ہاں اتنے سارے بچے صویرے جناب فیٹر بھی ماما نال نپے بھونے وینہ مجھ بٹھا رہی ہوں انتے وینہ مجھو لیا رہی ہوں اے بی سی سمجھنے کے لئے استاد کی ضرورت ہے تو الحمدللہ رب العالمین سمجھنے کے لئے استاد کی ضرورت نہیں ہے کیوں جی ساڑی قوم دا ہے ہی تو تباہی ہوئی ہر بندہ اٹھ کے مفتی مان کھڑو تا بلکہ امام اعظم ابو حلیفہ تا پوترہ مان کھڑو تا صحابی نے ایک نوٹ کے عرض کی تھی ممل وان حضور وان کیا چیز ہے حضور نے فرمایا دو چیزیں میری امت میں داخل ہو جائیں گی حب الدنیا آئے وئے دنیا آئے وئے دنیا آئے وئے دنیا آئے وئے کوٹھی آئے وئے کار آئے وئے بینک آئے وئے فلانے آئے وئے فلانے بس میری امت دنیا 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 کرتی ایک یہ پیدا ہو جائے گی وقراہیت الموت دوسرا گھاری بیٹھ کے انہیں یہ ٹنگا کم دیا رہنگی بدر اچھے نقیان موت سے دوری دنیا کی محبت یہ پوری دنیا میری امت سے مارنے کی اے دو میں چیزیں ختم کرو آج ٹرمپ بھی مر جائے گا مودی بھی مر جائے گا بس اے دو چیزیں اے تو میں تو آنوں دلیر کرن واسطے سنایا کہ پاکستان نہیں پوری دنیا چہے امت مسلم ہے سعودی عرب تے شہزادے دی شادی ہوئی لیٹرین بھی سونے دی بڑی ہوئی سا ہاں اپنی لیٹرین ابھی سونے دیاں بنا کے حضور کے سامنے کھڑے ہوکے ان کے ملے کہتے ہیں آزا حرام آزا شرک میں کہا دس ہوئے رسول اللہ تا گھار تا اتنا اچھا سی ام المؤمنین فرمانیان تھلے کھڑ کے تے چھات نو ہتھ لگ جاندی سی تو اسی کعبے نڑو میں اچھے مال بنا کے توحید دے پجاری ہو ایتھے جیڑے انہوں نے ٹاؤٹ ہیں جناب تے سا نو توحید دے درست دین دے ہو انہیں شہزادے نو توحید دے درست کیوں نہیں دین دے جیڑے امت مسلمہ نو تباہ تے برباد کر گئے لیٹرینہ بھی سونے دیاں بڑھائیاں اور عراق بھی ہو جڑ گیا شام بھی ہو جڑ گیا امت مسلمہ آج پوری دنیا میں غلامی کے اندر آگئی وہ شہزادے ہمیں دین کا درست دیتے ہیں اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہاں ظاہرہ ساہ ادھر آیا کعبہ ہینا کعبہ ہینا توساں صحابہ دے مزار بھی ڈھا دیتے ہیں توسی سانو دین درست دیں دے ہو اینا ایتھے جیڑے ہونا دے ملے ملوانے توسی کبھی بھی دفاع نہ کیتا جناب اپنے اہل سنت ایک کو کل کی تھی دس جنہ نہ توسی کھڑے ہو اسلام میں شہنشائیت جائز ہے سونے دیا لیٹلینج پشاب کرنے آڑے نو کی پتا ہے دین کیا ہوتا ہے ہاں جی اسی جیڑے دین بیان کر رہے ہیں اہل سنت دین یہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہاں جی سعودی عرب دے مال کھا کے رات و رات مسیطہ بنانیاں ہو رہا رات و رات مدرسے بڑھا کے سویرے داتا صاحب وہ گاڑا کھڑنیاں ہو رہا ہاں داتا صاحب شرک ہوتا ہے تو میں کیا سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے بتاؤ نا وہ امریکی فوج وہاں کیا کرتی ہے جو بیٹھی اسی ہزار فوج بیٹھی ہے بتاؤ اس دن رات وہ کیا کرتے ہیں اس لیے وہاں نہیں بولتے کہ تم ڈرتے ہو کفر سے اور داتا صاحب کے غلاموں کو کہتے ہو شرک ہوتا ہے داتا صاحب شرک نہیں ہوتا ہاں قیامت تک داتا صاحب شرک نہیں ہوگا داتا صاحب رسول اللہ کے غلام ہیں ہاں جسے کسے قبر نو سعیدہ کرنا ہوندہ نا کہ امت مسلمہ جا کے مدینہ پاک رسول اللہ دے روزہ ہے انور نو سعیدہ کرنا اتھی بھی جا تو نماز دہ ٹیم ہوئے تو قبلے والمو کر کے مسلمان کھڑے ہو جاناں پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار آلہ حضرت کہتے ہیں یود توحید کا تم نے ٹھیکا لیا اور شرک کا مرض تم کو ستانے لگا اندر آئی تو نشائی حرن ہو گیا جوش ہم کو دکھانے سے جا پہلے کافرہ مشرکہ اندرہ گاندھی چلی آفتوں اور بلاؤں کی آہدھی چلی جشن دیوبند کا آج ہے افتتا یہ درامہ رچانے سے جا پہلے حب احمد کی تبلیغ تُو نے نکی کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری لقص ہی ڈھونڈنا گر ہے مقصد تیرا یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا حضور نال پیار کرو ایک چیز تمہیں پوری دنیا میں لیے پھرتے ہو جی یہ شرک حضور آگئے بات ہو گئی ختم لاؤ جی ایک حدیث پاک مختصر اور سن لو یہ دیتے ہیں میں لمبی گل کر شدی آپ نے آپ نو بدلو بچے ہو سنیا نوجوانہ نال میری گل لے بزرگہ نال گل کوئی نہیں اٹھ کے حضور دے دیندہ کم کرو راتی نیند نہ آوے فلمہ ویکھن دے بجائے تو قرآن کھول کے بے جا ایک رکوع نہیں پڑے گا یہ جی نیند آئے گی صویرے پتہ جاگ کھولے جیڑا بندہ پیٹ دی بیماری جی مبتلا ہوئے انہوں روٹی عظم نہیں ہوندی جگر تے میدہ کمزورے پانچ ٹائم مسواد کرے ایک مہینے چو پورا پیٹ ٹھیک نہ ہوئے میں انہوں نہ پلو جیدی نظر کمزورے ویک کے روز قرآن پڑے اوہ دی نظر ٹھیک نہ ہوئے میں انہوں نہ پلو جیدی چیرے ہوتے چھائیان اوہ جناب کریمہ لالا کے تھک گیا قرآن پڑھ کے اپنے موہ دے پھیرے سونا نہ پڑھے میں انہوں گل کرتا اسی سالہ تجربہ کا سنیسی باہت یہ مفت مشروع ہے میں انہوں نہیں رہے کیوں میں جی زندہ میں انہوں گوڑی مار جنے گا لیکن آزمانہ شرط ہے گیڑا بندہ کہوے میری دکان نہیں چلتی ٹکر دا بڑا مسئلہ پہا صویرے اٹھ کے نماز باہ جماعت پڑے اس کے بعد قرآن پڑے جب تک سورج نہ چڑے سمیں نہیں سورج چڑے پھر سو جائے اٹھویں دن کاروبار ٹھیک نہ ہوئے میں انہوں نہ پلو پھر کے گلی گلی تباہ دھوکریں سب کی کھائے کیوں حکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے لو جی اڑا دیسے پاک دی جگہ بھی میں گلہ سنا دیتیان ہونڈ نعرہ لان لگا میں لبیک دہتے تسی یا رسول اللہ کرنا بیٹو بھائی تسی افسحاب بہ جاؤ جب تک میں واخر و داوانہ نگل کرنا خبردار کو یہ لگا ہوئے اے جمعہ جڑا ہے توجہ جی ایک اعلان بھی سنو اکتی مارچ بروز جمعہ المبارک بعد نماز جمعہ چاؤ کلندر الہوری علامہ اقبال تحفظ ناموس رسالت ریلی اور دو قومی نظریہ پاکستان کا مطلب کیا اٹھو حضرت صفزادہ صاحب دیگر علماء علیہ سنت مشایخ علیہ سنت کیا دا جو تو ریلی نکلنی جمعہ پڑھ کے این جائیں جانا ہے لبیک لبیک پتہ لگے ایک کڑے پاسو شیر آئے انہیں کہے محمد عربی دی شیر آگئے جانا ہے بس اور میں لبیک کرنا ہے تو ہو گئے جی علاقہ جی سارے آنا ہیں بھئی ہاتھ نہیں کھڑے کرنے نانا ہاتھ نہیں کھڑے کرنے بالکل اپنے دل کوڑ پچھنا ہے بھئی آنا ہے کہ نہیں آنا یہ دل کوئے چلنا ہے تا پھر اکل کوئے گی نہیں نہیں دکان کھولنی دل کوئے گا نہیں پھر کھول جائے گی چلیے 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 آج اکل پچھے دھکا لائے گی عشق انگے دھکا لائے گا اور بتنا او دن عشق جتنا آئی اکل جتنی لبیک یا رسول اللہ موسیقی